اسلام علیکم میرے تمام پاکستانی بہنوں بھائیوں میرا تعلق سرگودہ پاکستان سے ہے اور میں ایکس وائس پریزیڈنٹ آف ایم ایس ایف حیدر آباد رہ چکا ہوں یہ تب کی بات ہے جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے ہمیں پارٹی فنڈ کے لیے ڈگیٹیاں کرنے کے لیے کہا گیا جب مجھ پر گیرہ کیسز بنے تو مجھے ہیدر آباد سے فرار کرا کر لاہور مسلم نواز شریف چودری ارشد امین اور ریاض فتیانہ سے ملوایا گیا جو ایم ایس ایف کے ریاض فتیانہ صاحب جو پاکستان ایم ایس ایف کے پریزیڈنٹ تھے ان سے ملوانا کے بعد مجھے دیال سنگھ کالیج میں شفٹ کر دی گیا جہاں میں ایک افتہ رہنے کے بعد چودری اکرم سے مجھے ملوایا گیا چودری اکرم گجر جو یو ایٹی کے پریزیڈنٹ تھے ایم ایس ایف کے یو ایٹی میں مجھے روم نمبر 11 الارٹ کیا گیا جہاں چودری اکرم گجر اور سلیم چودری جن کا تعلق بھی فتیان ریاض فتیانہ صاحب سے تھا جو کہ کمالیہ کے رہنے والے تھے وہ پریزیڈنٹ تھے ہمیں ان سب کے ساتھ مل کر وہاں پر پھر ڈگیٹیاں کرانا شروع کر دی انہوں نے اور جب میں نے چودری اکرم گجر کو کہا کہ دیکھیں میں تو پہلے ان کیسز میں فسا ہوا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا یہ ہماری حکومت ہے ہم آپ کے جو کیس سارے ختم کروا دیں گے یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا آخر میں نے تنگ آ کر کہا میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پولیس کے آگے سلنڈر کرنے لگا ہوں تو یوں مجھے انہوں نے با وسطت میاں نواز شریف صاحب یورپ بجوا دیا یورپ میں جب میں یورپ پہنچا تو انہوں نے میرا پاسپورٹ اور میرا شناختی کارڈ منسوک کروا دیا میں واپس پاکستان آنا چاہتا ہوں اور میری چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی چیف آف اسٹ آف آرمی پاکستان جنرل باجوا اور جناب محترم ساکب نصار صاحب سے گزارش ہے کہ مجھے میرا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ الارٹ کیا جائے تاکہ میں واپس پاکستان آ کر ان چوروں ان ڈاکوں اور ان بدماشوں کے بارے میں مزید بتا سکوں خدا حافظ